بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بلکل صچی سامنے آ رہی ہوتی ہے تو نیپرائی کے آفیشلز ہو گئے اور جو سٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین سینٹ میں بیٹھے ہوئے ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم آپ سے اب بات کر رہے ہیں اور اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا دیکھیں سب سے پہلے میں اس کی کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ آپ شیئر کر دیتا ہوں پھر میں بتا دیتا ہوں کہ اگر اس میں امنڈمنٹ ہوتی بھی ہے تو اس کا میں سلوشن آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ سلوشن کیا ہوگا ٹیکنیکل کیلکولیشن ہے اس میں کوئی بھی راوٹیٹ سائنس نہیں ہے بالکل ایتھنٹک جو چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی گریڈ سٹیشن سے بجلی ہمارے گھروں تک پہنچتی ہے تو اس میں دو قسم کے لاؤسز ہوتے ہیں ایک جو ڈسٹریبیوشن لاؤسز ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ ٹرانسٹریبیشن لاؤسز ہیں تو ان لاؤسز کو اور پھر تھپٹ لاؤسز الگ ہو گئے وہ سارے کم کمبائن کرنے کے بعد یہ لوگ پاور پرچیس پرائز جو ہے وہ نکالتے ہیں اور وہ ایک کنزیومر سے چارج کرتے ہیں لیکن جس بندے نے نیٹ میٹر لگایا ہوئے اس کی گھر میں سسٹم لگا ہوئے اس کو نہ ڈسٹریبیوشن لاؤسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے نہ ٹرانسمیشن کا اور نہ ٹھپٹ کا وہ ڈاریک اپنی یونٹس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے اوپر اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں اب پرابلم یہ چل رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گریڈ سٹیشن سے جو بجدی عوام پہ بیجتے ہیں تو اس میں ہم لوگ زیادہ پیسے ان سے اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ اس میں لاؤسز سارے شامل ہیں لیکن نیٹ میٹرنگ کا کنزیومر انہی پیسوں میں ہمیں ویڈاؤٹ لاؤسز جو ہے وہ یونٹ دے رہے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ جو جنریشن کے ٹائم پہ جو کاسٹ آتا ہے ہمارے یونٹ کے اوپر وہ اور نیٹ میٹرنگ کنزیومر جو یونٹ ہم پہ ایکسٹرا بیج دے ایکسٹرا کا مطلب یہ وہ یہ کلیرلی ج جو ان کی طرف سے ایک لیٹر آیا ہے اس کے اندر مینچن ہے کہ جو یونٹ ایکسٹرا ایکسپورٹ ہو جائے مطلب جس کی وجہ سے نیگٹیو میں بیل آتا ہے تو جیس ہم یہ چاہیے کہ ہم اس کو امنٹ کریں اور اس کو ہم جنریشن جو کاسٹ ہے اس کے اوپر لے کر جائیں تو اب ہوگا کیا نیپرا نے کچھ دن پہلے جو ہے تو کنزیومر کی میٹنگ کال کی تھی جو بڑے بڑے کنزیومر ہیں انہوں نے ان کو کمپلین کی تھی تو پھر انہوں نے ان کو بلا کر اپنے ہیڈ آفیس میں سیٹ اسوائی کرنے کی کوشش کی ایک پریزنٹیشن دی اس میں نیپرا کے آفیشلز نے یہ کہا کہ تقریبا ساڑھے نو کروڑ روپے جو ہے وہ ہم لوگ ایکسٹرا پے کر رہے ہیں نیٹ میٹرنگ کنزیومرز کو ہم ایکسٹرا پے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمیں پاور پرچیس پرائس کی مد میں دینے پڑ رہے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ یہ جنریشن کاسٹ کی اوپر ہم سے لیں اب ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے ساڑھے نو کروڑ روپے کا فیگر دیا تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ تقریبا اس ٹائم پاکستان میں چھے سو میگا وارڈ کی آلموسٹ نیٹ میٹرنگ ہو چکی ہے چھے سو میگا وارڈ نیٹ میٹرنگ سسٹم جو ہے وہ تقریبا ہر مہینے سات کروڑ بیس لاکھ یونٹ جنریشن کی کیپیسٹی ان کے اندر موجود ہے اب اگر ہم لوگ حساب لگائیں کہ ساڑھے نو کروڑ روپے کی انہوں نے بات کی ہے تو اس حساب سے سات کروڑ بیس لاکھ یونٹ جو ٹوٹل نیٹ میٹرنگ کنزیومر بنا رہے ہیں تو اس کو اگر اس پرائس کو ہم لوگ ان یونٹ کے ساتھ کمپیر کریں اور دیکھیں کہ ساڑھے نو کروڑ روپے کی کتنی یونٹ بنتے ہیں تو وہ تقریبا پچاس لاکھ یونٹ بنتے ہیں کہ جس جس کا کلیش بنا ہوئے کہ پچاس لاکھ یونٹ گورمنٹ کو ایسے ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں کہ گورمنٹ یہ مانتی ہے کہ ہمیں وہ مہنگے پڑ رہے ہیں تو تقریبا سات کروڑ بیس لاکھ یونٹ جو ہیں تو وہ ٹوٹل جنریٹ ہو رہے ہیں پچاس لاکھ کے اوپر تنازہ کھڑا ہو گیا تو یہ ٹوٹل س سات کروڑ بیس لاکھ کا تقریبا چھے یا سات پرسنڈ بنتے ہیں اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر یہ امنٹ ہو جاتی ہے تو پہلے تو بات یہ ہے کیونکہ سینٹ سے بھی یہ خبریں آئی ہیں اور نیپرا میں بھی ہائیئر آفیشل جو ہیں بڑی سیوٹس میں جو بیٹھے ہیں جو وہاں کے ڈی جی ہیں اور جو وہاں کے اور لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں ہمارے کافی دوستوں نے ان سے ملاقاتیں کیے تو انہوں نے کہا کہ ہو گا یہی کہ امنٹ بڑ بھی مشکل ہے کے پاس ہو لیکن اگر ہو بھی جاتی ہے تو میں نے جو آپ کو کلکولیشن بتائی ہے کہ یہ پچاس لاکھ یونٹ سات کروڑ بیس لاکھ ٹوٹل جنریٹیڈ یونٹ کا تقریبت صرف سات پرسنڈ بنتے ہیں تو سات پرسنڈ مطلب یہ ہوگا کہ جس بندے نے ابھی نیٹ میٹرنگ سسٹم لگائے ہوئے تو اس کا نیٹ میٹرنگ سسٹم تقریبا گورویٹ کی نظر میں سات سے آٹھ پرسنڈ ریڈیوس ہو جائے گا اب اس کا سسٹم جتنی سیونگ کرتا تھا وہ تقری دی سولر کے وینڈرز ہیں وہ لوگوں کو سسٹم اگر دس کلو وارٹ ریکمینڈ کرتے تھے تو سات آٹھ پرسنڈ کو چھوڑ کر دس پرسنڈ انکریز کے ساتھ گیارہ کلو وارٹ اس کو ریکمینڈ کریں گے جو بیس کلو وارٹ ریکمینڈ کرتا تھا وہ پھر تقریبا ایک سے بائیس کلو وارٹ ریکمینڈ کرے گا تو یہ ہونے والا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایکسٹرا سسٹم لگانا پڑے گا باقی کچھ نہیں ہوگا دوسرا اس ریپورٹ سے ایک اور چیز ہم ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ جس طرح میں بتا رہا تھا اپنے مختلف ویڈیوز میں بتائی تھی کہ نیگیٹیو میں بل بہت کم لوگوں کا آتا ہے اچھی بات یہی ہو جاتی ہے کہ بس آپ کا بل زیرو ہو جائے اور تھوڑا بہت نیگیٹیو میں آتا رہے تو وہ آہ زیادہ فیزیبل ہوتا ہے یہاں پر یہ ہمیں پروف بھی ہو گیا کہ آہ نیگیٹیو بل جو ہیں وہ بہت زیادہ کم آتے ہیں اور اگر یہ بہت زیادہ نیگیٹیو آتے اور پھر یہاں پہ ہم لوگ اس کی کی کلکولیشن کرتے تو یہ سات پرسنڈ کے بجائے تیس چالیس پرسنڈ ہوتا تو پھر ہمیں بھی سوچر آہ جو ہے نیٹ میٹرنگ کنزیومرز کا نظر نہ آتا تو الحمدللہ یہ کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے آہ سوشل میڈیو اور فیس بوک پہ اتنی حلہ گولہ مچائی گئے یہ کہ نیٹ میٹرنگ کنزیومرز ہے وہ خطرے میں ہے اور سولیڈ انڈسٹری ختم ہو جائے گی بات آ کر رکی ہے تقریباً چھے یا سات پرسن� تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی بھی بات ہوگی تو ہم آپ سے مزید ویڈیو لنک کے ذریعے سے آپ سے اپنے پیغام کو شیئر کریں گے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ